اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی جی کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور کیسے جا رہے ہیں جی آپ سب کے روز امید کرتے ہیں کیونکہ تھی جا رہے ہوں گے الحمدللہ میرے روز بھی بہت اچھے جا رہے ہیں اور ابھی جو ہے افتاری کی تیاری شیری ہو رہی تھی تو آج میں جو ہوں چنہ چاٹ بنا رہی ہوں آج میں دہی بلے نہیں بنا رہی کیونکہ پانچ چھے روزوں سے ہم دہی بلے ہی کھا رہے ہیں مینیو چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ چنے بوائل پڑے ہوئے تھے تو بہت ہی سمپل طریقے سے لیکن دو طرح کی چاٹ بناوں گی ایک دہی والی اور ایک املی کی چٹنی والی املی کی چٹنی بھی میں نے جو ہے فریشی بناغی آج رکھی ہے اور ساتھ جو دہی ہے اس میں میں نے نمک چاٹ مسالہ دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ڈالا تھا اور جو باقی چنہ چاٹ ہے اس میں میں نے چنے آلو پیاس ٹوارٹر ڈالے تھے اور صرف نمک اور چاٹ مسالہ ڈالا تھا اور وہ بول میں نے لگ رکھ لیا تھا جس نے دہی والی کھانی ہے وہ دہی ڈال کے کھالے اور جس نے املی کی چٹنی والی کھانی ہے وہ املی کی چٹنی ڈال کے کھالے لیکن افطاری کے ٹائم میں میں کنفیوز ہوگی تھی کہ املی کی چٹنی والی کھاؤں وہ زیادہ مزی کیا ہے کہ دہی والی کیونکہ دونہ ہی مزی کی تھی میں نے دونوں کو مکس کر کے کھا لیا تھا اور یہ ہے کہ ذرا اچھی بن گئی تھی تو بچے بھی کہہ رہتے ہیں بھی چنہ چارڈے بنایا کریں لیکن پھر یہ ہے کہ منیو چینج کرنا پڑتا ہے چن دین بلوں کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا بھلے تو اسی ٹائم بنائے اور اسی ٹائم دین بلے بن گئے وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا تو خیر آج پکوڑے جو ہیں بہت تھوڑے بناوں گی کیونکہ آج ازان کہہ رہا ہے جی میں نے فرنچ فرائز کھانے ہے تو میں نے سوچ ہے بھی فرنچ فرائز زیادہ بناتے ہیں اور پکوڑے کم بنا لیتے ہیں کیونکہ پکوڑے صرف ازانی شوک سے کھاتے ہیں زیادہ تو یہاں پہ کجورے پکوڑے انڈوں والے پکوڑے بھی بنا لیتے ہیں تو ساتھ میں نے انڈے بوائن ہونے کے لیے رکھے اور ساتھ ہی دیکھیں ہمارے جو ہیں پکوڑے بن گئے تو یہاں پہ ویسے تو ہوتا ہے میں افتاری سے پانچ منٹ پہلے جو ہوں سب کچھ ریڈی کر لیتی ہوں اور وہ پانچ منٹ جو ہیں وہ صرف میں دعا کے لیے رکھتی ہوں کہ پانچ منٹ میں نے آرام سکون سے بیٹھ کے ساری دعا کرنی ہے اور لیکن یہ ہے کہ آرے والے پکوڑوں کی وجہ سے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں یہ ہے کہ میں نے دو آشوہ کر لی تھی پہلے لیکن کام میرا مکمل نہیں ہوا تھا وہ میرا افتاری کے بعد ہوا ہے اور بس یہاں پہ ہو رہی ہے افتاری ہاں جی اور آج مزید کی بات آج ہم نے افتاری کے بعد جانا ہے شاپنگ پہ اور جاؤں گی ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی کہ شاپنگ کی ہے کہاں گاں گھومے پھر ہے اخر یہاں پہ افتاری ہو گی ہے رماز شماز میں پڑی کیا آگئی تھی اور اب میں برطن شرطن سے پھالے لگی تھی ظاہر ہے پچن چچن نیٹ کر کے گھر صاف کر کے پھر ہی شاپنگ پہ جاؤں گی تو یہاں پہ سٹیپ بے سٹیپ سارے کام کریں گے پھر آرام زکون سے چلیں گے شاپنگ پہ ہاں جی تو چلیں چلتے ہیں شاپنگ پہ تو یہ ہے الجنت الجنت پہ بھی انشاءاللہ وزٹ کروں گی اور آپ لوگ پتہوں گی کیوں گے بچوں کے بچے ساتھ نہیں تھے تو جن بچے ساتھ آئیں گے جنال جنت پہ جائیں گے جنت کا بھی وزٹ کرواؤں گی اور باقی بچوں کے جوتے شوتے سینڈل چھینڈل ہم آل جنت سے لیں گے لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں جی کا مال جاتے ہیں برینڈز وغیرہ وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اید کی کیا ورائٹی وغیرہ آئی وی ہے وہ آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور کچھ پسند آگیا تو اپک بھی لے لیں گے تو یہاں پہ جی بڑی رونک چونک لگی بیو یہ بڑی لائٹے شیٹیں بڑے فانوس فانوس کہہ رہی ہوں جی یہ کیا ہوتے ہیں پونٹین ان پہ بھی لائٹے شیٹیں لگیں گے یہ چمک چمک رہی آر چیز اور بچلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کیا کچھ آیا وائی برینڈز پہ کیا ورائٹی ہے تو چلے چلے پا میہا پا میہا مجھا لے رہا جی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم جائیں گے لائم لائٹ پہ پھر جائیں گے کھاڑی پہ تو دیکھتے ہیں لائم لائٹ پہ کیا ورائٹی آئی وی ہے تو جی سب سے پہلے آگے تھے جی یہ لائم لائٹ کے کچھ شیٹ پیسز اور کافی ٹھیک تھے بعد گزارا تھا انہوں نے دو دو تین تین سال پرانے کپڑے جو پہن بھی چکے ہیں بھٹ بھی چکے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ ان سٹاک لگائے ہوئے تھے کہ بھئی عید کا جو ہے وہ ٹائم عید کی لوگ شاپنگ میرا کریں گے تو چلو ابھی وہ بھی خرید لیں گے چلو بھئی بھی یہ چیزیں ہم لوگ سیلوں گرہ میں لگا لیں جو نہیں فورٹ کر سکتے وہ لے لیں اور جنہوں نے لینے آیا تو وہ کچھ نئے ڈیزائن لے لیں وہ ہی پرانے وہ ہی پرانے رپیٹ ہوئے جا رہے تھے کوئی اتنی خاص ورائٹی نہیں تھی بس ٹھیک تھے جو کوئی پسند آ رہے تھے وہ ارگنزا دوبٹے کے ساتھ ارگنزا دوبٹہ مجھے بلکل نہیں پسند اس لیے وہ میں نے نہیں لیے اس کے علاوہ باک کی بس ٹھیک تھی جو ان کے پریٹ تھے ریڈی میٹ تھے وہ پھر اچھے تھے جو سٹیچ ورائٹی تھی ان کی وہ پھر کچھ بہتر تھی ان سٹیچ سے تو یہاں سے میں نے صرف ایک شرٹ پیس لی ہے وہ میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی تو بس یہاں پہ کچھ میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں آپ کو بھی کچھ پسند آئے تو آپ بھی جا کے لی لیں ہاں جی تو اب ہم آگے تھے کھاڈی پہ کھاڈی میں نہ مجھے سٹیچ میں کچھ اچھا لگا نہ ان سٹیچ میں لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید کچھ نہ کچھ پسند آجائے لیکن ایسا کچھ نہیں کہ شاید کچھ پسند آجائے کہ شاید کچھ پسند آجائے موسیقی 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 بٹن شٹن لیے ہیں وہ تو جب ظاہرہ سوٹ بن کے آئے گا تا بھی سوٹ کی شکل نکلتی ہے تا بھی سوٹ اچھا لگے گا تو پھر ہی دکھاؤں گی کہ کیسے سل کے آئے ہیں یا تو دکھاؤں گی یا تو پھر ہی دوالے دینی پہنن کے دکھاؤں گی دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا تو خیر جب سل کے آئیں گے تو ہی پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے علا کر سل جائیں درزی سیدھیں باقی خیر ہے تو اور جو ابھی شاپنگیاں بھی دکھاتی ہو رہی یہ میں نے پنک کلر کے بٹن لے لیے تھے سادھے جو بٹن ہوتے ہیں وہی لیے ہیں سمپل داس بٹن لے لیے تھے کہ ان کی وی شیپ کی نیک بنوا کے نا کہلے گا ڈیزائن دو در لگوا لیں گے اور یہ میں دو بٹش بٹو بھی پی کو کروا لیے تھے اور جو لیا ہے کہ اب وہ دکھاتے ہیں تو یہ میں نے بتایا تھا میں رائی ملاوٹ سے لی ہے ایک شرٹ جو کہ ہے جی یہ بلیک کلر کی آج کل مجھے بلیک کلر چڑھا ہے پتہ نہیں کیوں ہر سی اس بلیک بلیک کی اچھی لگ رہی ہے تو میں بلیک لے لیا ہے میں لاسٹ ٹائم لاسٹ یئر چھوٹی تو مجھے ریڈ کلر چڑھا ہوا تھا ہر چیز ہر کپڑے میرے حال میں آٹھ کے نومل انٹرسل وائر سارے ہی ریڈ تھے اور اس دوائی میرا میرے حال میں دوسرا بلیک پرس آیا ہے لیکن ابھی بھی آگے میرا دل ہے بلیک اچھا ہوا کیا جو میں سکرین شوٹس لے گئی دینا کپڑے لوں گی موبائل پہ بڑے اچھے لگ رہے تھے سکرین شوٹس لیاں بڑے اچھے لگ رہے تھے ل لیکن جب ریل میں جا کے دیکھیں تو بلکل اچھے لی تھے میں بہت ڈس ہارڈ ہوں اس وجہ سے میں نے لی لیے یہ ہے جی لیسے کا ڈریس بہت پیارا ہی ہم نے لیا ہے جی لیٹل پیپل سے اور بہت پیارا اور بہت اچھی اس کی کوالٹی ہے اور بہت پیارے پیارے کپڑے ہیں لیٹل پیپل پہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے لینا ہے تو وہاں سے جا کے لیں امید کرتے ہیں آپ کو بلاغ اچھا لگاؤ گا اللہ حافظ